اینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں کتاب الفوائد کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ جو فوتو ہوئے ہیں سات سو اکامل ہجرے میں سیون فائیو بن اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق شیخ محمد وزہر شمس رحمہ اللہ لینا نمبر دو وطاعت القوت الغضبیہ غصے پہ مبنی قوت کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا کسی پہ ظلم و زیادتی کر بیٹھیں کسی کو تھپڑ مار بیٹھیں کسی کو زخمی کر بیٹھیں کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیں غصے میں تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ غصے کے سامنے مغلوب ہو گئے غصے کی آپ نے بات مان لی تو پھر یہ غصہ کئی گناہوں کے ہو جانے کا سبب بنے گا اس لیے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے اور یہ بخاری شیف کی حدیث ہے لئیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی يملک نفسه عند الغضب بخاری شیف حدیث نمبر 6114 کہ پہلوان وہ نہیں ہے مضبوط انسان وہ نہیں ہے جو کشتی ہو جانے پہ اپنے مخالف کو پچھار دے اسے شکست دے دے اس پہ غالب آ جائے بلکہ مضبوط انسان وہ ہے پہلوان وہ ہے طاقت وال انسان وہ ہے جو غصہ آ جانے پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے غصے کی وجہ سے بھی قابو نہ ہو جائے اور تیسے نمبر پہ والقوت الشہوانیہ شہوانی قوت کی اطاعت کرنا جنسی قوت تو انسان میں ایک غضبی قوت پائی جاتی ہے غصہ پائی جاتا ہے اور ایک انسان میں شہوانی قوت پائی جاتی ہے جو انسان کو جنسی امور کی طرف لے کر جاتی ہے بدکاری بغیرہ کی طرف لے کر جاتی ہے تو یہ تین امور ہیں جو سب گناہوں کے ہو جانے کا سبب بنتی ہیں غیر اللہ کے ساتھ دل کا متعلق ہو جانا جڑ جانا اس سے امراض کیا ہے شرک کرنا یعنی کہ آپ نے غیر اللہ کو اللہ کا شرک بنا دیا اس قدر غیر اللہ کے ساتھ آپ کا دل جڑ چکا ہے اس کی محبت اس کی عظمت آپ کے دل میں اتنی بیٹھ چکی ہے کہ آپ نے اسے اللہ کے حقوق دینا شروع کر دی ہیں اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے ظلم یعنی کہ جب آپ غصے واری قوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے غصے سے بے قابو ہو جائیں گے تو پھر آپ سے کون سا گناہ سرزد ہوگا ظلم بل فواحش شہوانی قوت سے کیا مراد ہے بے حیائی کی باتیں بے حیائی کے امور اور بے حیائیاں فغایت تعلق بغیر اللہ غیر اللہ کے ساتھ دلی تعلق قیم کر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے الشرق شرق میں مبتلا ہو جانا وَأَنْ يُدْعَى مَعَهُ إِلَاهٌ آخَرٌ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنا اس سے دعائیں کرنا جب ایک انسان شیخ عبدالقاد دلانی رحمہ اللہ کی عظمت میں کھویا رہے گا اور شیخ صاحب عظیم ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ایک اچھے عالم دین تھے باعمل عالم دین تھے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے لیکن ہر دم آپ شیخ صاحب کے بارے میں پڑھتے رہیں شیخ صاحب کے بارے میں سوچتے رہیں اور شیخ صاحب کی جھوٹی سچی کہانیاں وہ آپ یاد کریں بیان کریں ان میں کھوئے رہیں آپ کا دل اس قدر شیخ میں کھو جائے تو پھر کیا ہوگا آپ شیخ کو اتنا عظیم اپنے دل میں بنا لیں گے کہ آپ ان سے دعائیں کرنی شروع کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالی ان کی دعا لازمی طور پر قبول کرتا ہے یہ دعا کریں تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی رجیٹ کر دے رد کر دے حالانکہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں رجیٹ کی ہیں جناب نوح علیہ السلام کی دعا رجیٹ کی ہے ان کے بیٹے کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا رجیٹ ہوگی ان کے باپ کے معاملے میں اور پھر شیخ بلکہ جنانی رحمہ اللہ فوت ہو چکے ان کو کیا پتا آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یہ تمالی دعاؤں سے غافل بے خبر لا علم ہے اللہ تعالی کہتے ہیں جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے سوائے اس آواز کے جس کا تذکرہ احادیث میں آ گیا کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہڑ کو سنتا ہے تو یہاں پہ ہمارے امام امام القیم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا دل غیر اللہ کے ساتھ اس حد تک جڑ جائے تو انجام کیا ہوگا شرک انجام کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکار رہے ہوں گے وغایت اطاعت القوت الغدبیہ اور غزب پہ مبنی غصے پہ مبنی قوت کی اطاعت کرنے کا انجام کیا ہوگا کسی کو قتل کر دینا غصہ آیا اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا حالانکہ حدیث میں بتایا گیا غصہ آئے تو کیا کریں جی کیسے کنٹرول کریں آپ اعوذ باللہ من شیطان عجیم پڑھیں کہ اللہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے آپ نے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوں میں ہیں تو لیٹ جائیں پانی پینے یہ سارے وہ امور ہیں جو غصے کے موقع پہ اختیار کیے جائیں تو انسان غصے پہ کنٹرول کر سکے گا اور شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہلیں گے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کریں آپ نے کیا کہا تھا لا تغدب میری نصیت تمہارے لیے یہ ہے میری وسیعت یہ ہے کہ غصے میں نہ آیا کرو اپنے آپ کو غصے میں مبتلا ہونے سے بچاؤ وہ صحابی کہنے لے کہ اللہ کے رسول آپ کو اور وسیعت کریں ان پہلی یہ ہوگی دوسری آپ نے کہا میری دوسری وسیعت بھی یہی ہے کہ لا تغدب کہ اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ صحابی کہنے کے اللہ کے شروع کوئی اور فرمایا میری تیسری وسیعت بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصہ کس قدر انسان کے لیے خطرناک ہے اور غصے میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے انسان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں کون کون سے گناہ سرزد ہوتی ہیں یہ اگر آپ پڑھیں سوچیں تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو غصے میں مبتلا نہ ہونے لیں اور جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں پناہ لیں اللہ سے مدد مانگیں وغایت اطاعت القوت الشہوانیہ اور شہوانی قوت کی بات مان لینے کا انجام جنسی قوت کی بات مان لینے کا انجام کیا ہے الزنا زنا میں مبتلا ہونا بدکاری میں مبتلا ہونا یعنی کہ ممکن ہے بساوقات آپ کی جنسی خواہش آپ کو گناہ پہ اکسائے آپ کو ترغیب دے کے فلان لڑکی کو فون کریں آپ کو ترغیب دے کے اس سے رابطہ قیم کریں تو اگر آپ نے یہ بات مان لی تو اس کا انجام کیا نکلے گا اسا اسا زنا بدکاری اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے وَلِهَادَا جَمْعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنِ ثلاثتِ فِي قَوْلِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ چونکہ یہ تینوں گناہ یہ کیا ہیں بہت خطرناک ہیں یہ تینوں گناہ بہت سے گناہوں کی جڑھ ہیں یہ تینوں گناہ بہت سے گناہوں کی بنیاد ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا تذکرہ ایک ہی عیت میں کیا ہے اس لیے اللہ نے جمع کر دیا ہے ان تینوں کو اپنے اس فرمان میں اس سور فرقان عیت نمبر سکسٹی ایٹ اٹھ سٹھ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ کن کا عباد الرحمان کا اپنے نیک بندوں کا اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے اصاف کیا ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود سے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا حسین مشکل کشا یا حسین مدد یہ نعرہ نہیں لگاتے دعا کرتے ہیں تو ایک اللہ سے کرتے ہیں بس دعا عبادت ہے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ رحمان کے بندوں کی ایک اور خوبی کہ وہ اس انسان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دے لیا کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے حرام ہے نجائز ہے إِلَّا بِالْحَقِ اگر کسی کو قتل کریں تو تب قتل کرتے ہیں جب اسے قتل کرنا درست ہو مثال کے طور پر قاتل ہے پکڑ لیا گیا ہے اور قاضی نے کہا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے اب جس کی نوٹی لگی ہے وہ اس کو قتل کرے گا تو یہ قتل حق ہوگا دوسرے نمبر پر ایک آدمی مرتد ہو گیا دینِ اسلام ترک کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُو جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو اب حکومت کے کہنے پہ جج کے کہنے پہ مرتد کو قتل کیا جا رہا ہے تو جو تلوار چلائے گا اس کی یہ تلوار برحق چل رہی ہے یہاں پہ وہ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ایسے ہی جس کی ایک بار شادی ہو گئی زندگی میں وہ پکڑا گیا زنا کرتے ہوئے چار دوا مل گئے یا اس نے خود اطلاف کر لیا تو اب عدالت سزا سنائے گی کہ اس کو سنگسار کیا جائے پتھر مار مار کر حلا کر دیا جائے اب جو لوگ اس کو پتھر مار مار کر حلا کرنے میں شریک ہوں گے وہ اسے کون سا قتل کر رہے ہیں قتل حق تو فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کسی کو نجاز قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُون اور زنا نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے تو یہ تین گناہ اس ایک عید میں ایک ساتھ آئے ہیں اور انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارے امام عبدالقیم رحمہ اللہ کہ یہ دیگر گناہوں کی کیا ہیں گنیاد ہیں جڑ ہیں اساس ہیں فرماتے ہیں امام صاحب وَحَادِهِ السَّلَا سَتُ يَدْعُوا بَعْبُهَا إِلَى بَعْدُ اور یہ تینوں گناہ ان میں سے ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے ان میں سے ایک گناہ دوسرے گناہ کی ترغیب دیتا ہے کیا مطلب ہے جی اس جملے کا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے امام صاحب کہتے ہیں فَالشِّرْقُ يَدْعُوا إِلَكْ دُلْمِ وَالْفَوَاحِش شرک آپ کو ترغیب دے گا شرک آپ کو دعوت دے گا کسی چیز کی ظلم کرنے کی اور بے حیائی کی باتوں کو اختیار کرنے کی کَمَا أَنَّ الْإِخْلَاصَ وَالْتَوْحِيدِ يَسْلِفُهُمَا عَن صَاحِبِ جسنا اخلاص اور توحید ان دو گناہوں کو دور کر دیتا ہے کون دور کر دیتا ہے اخلاص اور توحید یہ ایک چیز ہو گئی نا اخلاص اور توحید یہ چیز انسان کو دور کر دیتی ہے کس سے يَسْلِفُهُمَا عَن صَاحِبِهِ یہ چیز انسان کو باقی دو گناہوں سے دور کر دیتی ہے کون سے دو گناہ ظلم اور بے حیائی توحید آپ کو ظلم سے باز رکھے گی توحید آپ کو بے حیائی سے بچائے گی کیا دلیل ہے دی اتنا بڑا دعویہ کہ توحید انسان کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھتی ہے توحید انسان کو بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رکھتی ہے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کو عزیز مصر کی بیگم نے گناہ کی دعوت دی گناہ کی ترغیب دی گناہ پہ مجبور کیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اسی طرح ہوا یعنی کہ ہم نے ان کو بچایا حالانکہ اس عورت کا پکا ارادہ تھا کنڈیاں لگا چکی تھی دروازے بند کر چکی تھی لیکن ہم نے تب بھی اپنے بندے کو بچایا لِنَ اصْرِفَعْنُ سُوءَ وَالْفَحْشَا اس طرح کیوں ہوا تاکہ ہم یوسف سے دور کریں السُوءَ بُرَائِ کو وَالْفَحْشَا اور بے حیائی کو کیوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا برائی سے اور بے حیائی سے فَرْمَا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلِصِينَ مُخْلَصِين عام طور پہ ہے ایک قرات مُخْلِصِين بھی ہے تو یہاں پہ لے کر آئے ہیں کونسی قرات المُخْلِصِين کیونکہ یوسف ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو اخلاص والے تھے توحید والے تھے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرنے والے تھے تو گویا کہ وہ چونکہ توحید پہ تھے اخلاص پہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ان کو بچا لیا کہ سے مرائی اور بے حیائی سے امام صاحب کہتے ہیں فَسُّو اسُّو سے مراد الاشق ہے کہ عاملی یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے عشق میں مبتلا ہونے سے بچا لیا وَالْفَحْشَا اور فَحْشَا کا مطلب کیا زنا بدکاری کہ عاملی یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بچا لیا لیکن بچایا کیوں جے اِنَّهُ مِنِ عَبَادِنَ الْمُخْلِسِينَ اس قرآت کے مطابق اس لیے کہ وہ اخلاص پہ تھے توحید کے اوپر تھے تو توحید کی برکت سے وہ بچ گئے بے حیائی اور زنا اور عشق کے جرم سے امام صاحب کہتے ہیں اسی طرح ظلم یہ دعوت دیتا ہے شرک کرنے کی بے حیائی کرنے کی یہ ترغیب دیتا ہے یہ آپ کو پہنچا دیتا ہے کس کی طرف شرک کی طرف اور بے حیائی کی طرف کون ظلم فَإِنَّ الشِّرْكَ عَضْلَمُ الظُّلْمِ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے كَمَا أَنَّ عَدَلِ الْعَدْلِ الْتَوْحِيدِ جیسا کہ سب سے بڑا عدل و انصاف کیا ہے توحید وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عدل ہوں عدل و انصاف کرنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو انصاف نہ دے سکا جس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کا خون کرنے والا کون ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ توحید پہ ہوگا امام صاحب کہنے سب سے بڑا عدل و انصاف کیا ہے توحید اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک شرک کس کو کہتے ہیں اور ظلم کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو وہاں پہ لکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے تو عبادت اللہ کا حق ہے آپ نے یہ حق جب کسی اور کو دے دیا تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا اگہت آ رہی ہے امام صاحب کہتے ہیں عدل و انصاف توحید کا ساتھی ہے یعنی کہ اگر آپ عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو آپ توحید پہ ہوں گے اگر آپ توحید پہ ہیں تو آپ عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے وَدُّلْمُ قَرِينُ شِرْكِ اور ظُلَمْ شِرْكَ سَاتھی ہے وَلِهَادَ يَجْمَوْ سُبْحَانَهُ بَيْنَهُمَا اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں دونوں کا تذکرہ ایک جگہ پہ کرتے ہیں امل اول جہاں تک تعلق ہے اول قابل سمرات کیا ہے عدل و انصاف اور توحید کا ایک جگہ پہ تذکرہ اور دوسرے نمر پہ کیا ہوگا ظلم اور شرک کا ایک جگہ پہ تذکرہ تو کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی چیز کا تو پہلی چیز کیا ہے توحید اور عدل و انصاف کا ایک جگہ پہ تذکرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فرمان میں کہ شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلو العلم قائم بالقس شہد اللہ اللہ نے شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے لا الہ الاہ ہوا یہ کیا ہے جی توحید ایسے ہی ہے نا اللہ تعالی نے شہادت دی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے کیونکہ میں پوری کائنات کو جانتا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائک نہیں ہے والملائکتو دوسرے نمبر پہ اس کی شہادت دیں گے اس بات کی گواہی دیں گے کون میرے فرشتے کیونکہ انہیں بھی بہت علم ہے کائنات کے بارے میں اگرچہ وہ عالم الغیب نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو کافی معلومات دی ہیں تو وہ بھی شہادت دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی عبادت کے لائے کو وَأُنُ الْعِلْمِ تیسرے نمبر پہ کون شہادت دیں گے اہلِ علم علم بارے قائمًا بالقس اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہے ہیں کس بات کی توحید کی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ عدر و انصاف پہ قائم ہے تو اس عید میں توحید کا تذکرہ بھی آ گیا اور عدر و انصاف کا بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ توحید کی شہادت دے رہے ہیں توحید بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عدر و انصاف پہ قائم ہے یہ سورہ علی عمران ایت نمر 18 تھی وعمت ثانی اور جہاں تک تعلق ہے دوسری چیز کا دوسری چیز کیا ہے ظلم اور شرک کا تذکرہ ایک جگہ فَقَقَوْلِهِ تَعَالَى تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ یقیناً شرک البتہ ظلمِ عظیم ہے تو شرک کو یہاں پہ کیا کرا دیا گیا ہے ظلم بلکہ ظلمِ عظیم سب سے بڑا ظلم سورہ علقمان ایت نمر 13 امام القیم الرحیم اللہ نے پہلے یہ بیان کیا کہ شرک جو ہے یہ انسان کو پہچا دیتا ہے کہاں ظلم کی طرف اور بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے کی طرف پھر بیان کیا کہ ظلم یہ انسان کو دعویٰ دیتا ہے ترغیب دیتا ہے شرک کرنے کی اور بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے کی اب کہہ رہے ہیں وَلْفَاحِ شَتُو اور بے حیائی تَدُو الْشِرْكِ وَظُلْمُ بے حیائی بھی دعویٰ دیتی ہے ترغیب دیتی ہے کسی کی شرک کرنے کی اور ظلم کرنے کی وَلَا سیَّمَا خُصُوصاً اِذَا قَوِیَتْ اِرَادَةُهَا جب بے حیائی کا ارتکاب بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے کا ارادہ کیا ہو مضبوط ہو ادھا قبیت جب مضبوط و ارادت ہوا اس کا ارادہ کس کا بے احیائی کا بے احیائی کا جس نے ارادہ کیا اس کا ارادہ کیا ہو پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے بے احیائی کا کام کرنا ہے ولم تحصل اور اس کا حصول ممکن نہ ہو کس کا بے احیائی کا بدکاری کا الا بنوع من الظلمی مگر کچھ نہ کچھ ظلم کر کے کسی نہ کسی طرح ظلم کر کے والاستعانتی بسحری والشیطان اور جادو اور شیطان کی مدد لے کر یعنی کہ جس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر لی وہ اس کو گاس نہیں دار لی اب طاقت کا استعمال کرنے کی طرف جائے گا ممکن ہے لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کرے غیب کرنے کی کوشش کرے یہ کیا ہے ظلم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جادو گروں کے پاس جائے ان سے تعبید لے ان سے ایسا کوئی علاج لے جس کے نتیجے میں اس کی محبت لڑکی کے دل میں بیٹھ سکے تو زنا کے لیے اس کو سارا لینا پڑھنا ہے کس کا ظلم کا اور جادو کرنا بھی ظلم ہے جادو کرنا بھی کیا ہے ظلم ہے کسی پہ جادو کرنا تو یہ امام صاحب کی گفتگو ہے کہتے ہیں کہ بے حیائی دو ہے یہ دعوی دیتی ہے شرک کرنے کی اور ظلم کرنے کی خصوصا جبکہ بے حیائی کرنے کا ارادہ مضبوط ہو اور اس کا حصول ممکن نہ ہو مگر کسی نہ کسی طرح ظلم کر کے اور جادو اور شیطان کی مدد لے کر وَقَدْ جَمْعَ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الزِّنَا وَشِرْكِ اللہ تعالی نے زنا و شرک کو جمع کر دیا ہے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اپنی اس فرمان میں سورہ نور عیت نمبر تین سریح اَزْزَانِ لَا يَنْكِهُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَ وَزْزَانِيَةُ لَا يَنْكِهُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرِّ مَذَارِكَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ زنا کرنے والا نہیں نکاح کرے گا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے زنا اور شرک کٹھے ہو گئے نا کہ زنا کرنے والا نہیں نکاح کرے گا نہیں شادی کرے گا مگر کسی زنا کرنے والی لڑکی سے یا کسی مشرک لڑکی سے وَزَانِيَةُ لَا يَنْكِهُا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَ اور زانی لڑکی اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر وہ آدمی جو خود زنا کا ارتکاب کرنے والا ہو یا مشرک ہو وَحُرِّ مَذَارِكَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ چیز مؤمنوں پہ حرام کر دی گئی ہے کونسی چیز کسی زانیاں لڑکی سے کسی مشرک لڑکی سے نکاح کرنا یا لڑکی کا نکاح کسی زانی لڑکے سے کرنا یا مشرک لڑکے سے کرنا امام صاحب کہتے ہیں فَحَادِ سَلَاسَا تو یہ تینوں گناہ یہ تینوں جرائم کون کون سے شرک ظلم اور بیہیائی یہ تینوں جو ہیں یَجُرُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضَا ان میں سے ایک دوسرے گناہ تک پہنچا دیتا ہے یا جُرُّ قَلْفِزِ مِنَا گسیر کر لے کر جاتا ہے ان کے ایک گناہ آپ کریں گے تو یہ گناہ آپ کو دوسرے گناہوں کی طرف گسیر کر لے جائے گا وَيَأْمُرُ بَعْضُهَا بِبَعْضَا اور ان تین گناہوں میں سے ایک دوسرے گناہ کی ترغیب دے گا اس کا حکم دے گا اس پہ امادہ کرے گا وَلِهَادَ اور اسی لیے كُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَضْعَفَ تُحِيدًا وَآَضَمَ شِرْكًا كَانَ أَكْسَرَ فَاحِشًا وَآضَمَ تَعَلُّقًا بِصُوَرِ وَعِشْقًا لَحَا اسی لیے جب بھی دل توحید کے لحاظ سے بہت کمزور ہوگا اور شرک کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوگا تو وہ دل بے ہیائی کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا وَآضَمَ تَعَلُّقًا بِصُوَرِ وَعِشْقًا لَحَا اور ایسا دل جو ہے وہ تصویروں سے چالک رکھنے کے لحاظ سے اور تصویروں سے عشق کرنے کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا تو جو دل توحید کے لحاظ سے کمزور ہو شرک کے لحاظ سے مضبوط ہو وہ بے ہیائی کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا کیونکہ جب توحید کمزور ہے تو اللہ کا ڈر خاص نہیں ہے اور تصویریں کن کی تصویریں لڑکیوں کی اور تصویروں سے عشق یا تصویر والی لڑکیوں سے عشق ہوگا وَنَدِيْرُ حَادَ اور اس کی ندیر اس کی ایک مثال اس جیسی ایک چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَمَا أُوْتِيْتُم مِّن شَيْن فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ اِجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِدَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ کہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے آپ کو بڑا فخر ہے اپنی دنیا پہ میرے پاس ترہ ترہ کی گاڑیاں ہیں میرے پاس ایک گھر لندن میں ہے ایک نیو یارک میں ہے ایک دلی میں ہے ایک اسلامباد میں ہے یعنی کہ آپ کو دنیا پہ بڑا فخر ہے دنیا کی نعمتوں پہ زیورات پہ سونے پہ گھوڑوں پہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا أُوتِي تُمْ مِنْشَئِينَ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے تو وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساد و سامان ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مطاقس کو کہتے ہیں ان چیزوں کو جو فنا ہونے والی ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں جو آردی ہیں جو معمولی سی ہیں حقیر سی ہیں مطلب کیا ہے سعد کا کہ یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھو اور ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو دنیا کے پیچھے اتنا نہ باغو کہ تمہاری آخر تباہ و برباد ہو جائے دنیا کو اتنی اہمیت دو جتنی اہمیت بنتی ہے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اور جس نے یہ کام کیا کونسا کام یعنی کہ غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے تلاوت سے نمازوں سے توحید سے کس کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے تو وہ انسان خسارے میں رہے گا گھاٹے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہے تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو متعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو مقدار میں جتنی بھی زیادہ ہو فمتاع الحیات دنیا وہ دنیاوی زندگی کا ساد و سمان ہے آردی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں وما عند اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی کہ جو نیمتیں جو مال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیرن وہ کہیں بہتر ہے کس کے مقابلے میں دنیاوی ساد و سمان اور دنیاوی مال کے مقابلے میں وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے آخرت کا مال دنیا کے مال کے مقابلے میں قوالتی کے لئے سے بھی بہتر اور لازوال ہونے کے اعتبار سے پائیدار ہونے کے اعتبار سے بھی بہتر لیکن یہ ملے گا کس کو کون کس کو ملے گا آخرت کا مال آخرت کی نیمتیں جنت جنت کی ہوریں یہ ملنی کس کو ہے لِلَّدِينَ آمَنُوا جن کو ملنی ہے ان کی پہلی خوبی ان لوگوں کو ان لوگوں کے لئے ہے یہ سب کچھ جو ایمان لائے اور ایمان یعنی کہ توحید اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْمِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمِنْ ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو شرک کی ملاوٹ سے پاک توحید والا ایمان وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْتَرُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ مُشْرِقُونَ وہ ایمان نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہو تو لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ نیمتیں ان کے لئے ہیں جو ایمان لائے یعنی جنہوں توحید اختیار کی وَعَلَىٰ رَبِّ مِتَوَقَّلُونَ اور جو صرف اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں تیسری خوبی کن لوگوں کی جن کو آخرت کی نیمتیں ملنی ہیں جن کو جنت ملنی ہیں وَالَّذِينَ اِتَنِبُونَ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اور ان لوگوں کے لئے جو اجتناب کرتے ہیں جو دور رہتے ہیں کبائِرِ الْإِثْمِ بَڑے بڑے گُلْحوں سے شرک سے دور رہتے ہیں کسی کو قتل کرنے سے دور رہتے ہیں اور یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے سے دور رہتے ہیں دوسروں کے پر تعمتیں لگانے کے جنم سے دور رہتے ہیں وَالْفَوَاحِشِ اور بے حیائیوں سے بے حیائی کے امور سے دور رہتے ہیں تو بے ہیائی کیا یہ کبائر کا حصہ نہیں ہے کبائر کا حصہ ہے لیکن ان کا تذکرہ لکھ سے بھی کر دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی سنگین قسم کا گناہ ہے زنا اور بدکاری سنگین قسم کا گناہ ہے تو وہ جو دور رہتے ہیں اتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواہشہ اور بے ہیائی کے امور سے وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ اور جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں غصے میں آکے دوسرے کو قتل نہیں کرتے غصے میں آکے دوسرے کو تھپڑ نہیں مارتے غصے میں آکے دوسرے کی دکان کو آگے نہیں لگا دیتے بلکہ غصے میں آ جانے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے آخرت جنت تو اب دیکھیں فَأَخْبَرَتُ اللَّهِ نے بتایا اس سورہ شورا تھی اعتمد 36 اور 37 فَأَخْبَرَتُ اللَّهِ نے بتایا اَنَّ مَا عِنْدَهُ کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیرن وہ زیادہ بہتر ہے لمن آمنا بھی اس کے لیے جو اللہ پہ ایمان لائے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ اس میں توقع کرے وَهَادَهُوَ تُوحید یہیں تو تُوحید ہے سُمَّا قَالَ پھر اللہ تعالی نے کہا وَالَّذِينَ اِتْنِبُونَكَ بَائِرِ الْإِثْمِ الْفَوَاحِشِ اور وہ جو دور رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بیہی آئی کے امور سے فَهَادَا اِتْنَابُ دَاعِ الْقُوَّةِ شَهْوَانِيَا یہ بچنا ہو گیا اجتناب کرنا ہو گیا کس سے شہوانی قوت کے اسباب سے شہوانی قوت کے محرکات سے شہوانی قوت وہی جنسی قوت جو زناب کی طرف لے کر جاتی ہے سُمَّا قَالَ پھر اللہ تعالی نے کہا وَإِدَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور یہ لوگ جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں فَهَادَا مُخَالَفَةُ الْقُوَّةِ الْغَدَبِيَّةِ غصے کی حق میں معاف کر دینا یہ غضبی قوت غصے والی قوت کی مخالفت ہے غصے والی قوت کا اعتقادہ کیا تھا لگاؤ اس کو دو تھپڑ پکڑ لو اس کو گولی چلا دو آگ لگا دو لیکن نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غصہ آ جائے تو کنٹرول رکھتے ہیں معاف کر دیتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی بات میں نے چند دن پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں آیا جناب عمر فاروق کے زمانے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آدمی کا بتیجہ مدینہ میں رہتا تھا اس نے دیکھا کہ میرے بتیجے کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جناب عمر فاروق کے پاس اور جناب عمر فاروق بڑی عزت دیتے تھے ان کو جو قرآن کے کاری ہوتے قرآن کے عالم ہوتے تو علم کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے قریب رکھتے تھے چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوتے عبداللہ بن عباس بھی انہی میں سے تھے تو وہ آدمی جو آیا تھا اس کا بتیجہ اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ تھا اس نے اپنے بتیجے سے کہا میرے بتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا اس حکمران کے ہاں اس خلیفہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے تم ایسا کرو کہ ان سے کچھ ٹیم لو میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس آدمی نے اس بتیجے نے ٹیم لیا ملقات ہوئی تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے جناب عمر فروق سے کہ عمر آپ ہمیں کوئی بہت زیادہ مال دیتے نہیں ہیں کہ آپ کو مزید مال دینا چاہیے اور جب حیصلہ کرتے ہیں تو آپ ادلو انصاف سے کام نہیں لیتے جناب عمر فروق کا غصے کی وجہ سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا قریب تھا کہ اسے پکڑتے اور اسے سزا دیتے لیکن بتیجے نے فوراں صورتحال کو سمالا اور جناب عمر فروق کے سامنے وہ عید پڑی جس کا مطلب یہ تھا کہ غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی خوبی ہے تو جناب عمر فروق ادھر ہی ٹھنڈے ہو گئے قرآن کریم کے عید سن کے ادھر ہی ٹھنڈے ہو گئے جوش جاتا رہا غصہ جاتا رہا اور وہاں پہ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ قرآن کی عید پڑی جائے اور عمر فروق پھر بھی اپنی رائے پہ اسرار کریں اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں یہ ممکن ہی نہیں قرآن کی عید پڑی جاتی ہے ادھر ہی ٹھنڈے ہو جاتے رک جاتے امام صاحب کہتے ہیں ان دو آیات کے بارے میں سورہ شورا کی جو بھی ہم نے پڑی ہیں کہ فَجَمْعَا اللہ نے یہاں پہ جمع کر دیا ہے بین التوحید والعفت والعذری توحید کو اور پاک دامنی کو اور عدل و انصاف کو اللہ تی ہی جمع الخیری کلی اور یہ تینوں کون تینوں توحید پاک دامنی اور عدل و انصاف یہ تینوں ہر طرح کی خیر کی جڑ اور بنیاد ہیں ہمارے آت کے درست کا دوسرا فائدہ امام صاحب کہتے ہیں حجر القرآن یا نباعن حجر کا منا کیا قرآن کو تر کر دینا قرآن کو نظر انداز کر دینا قرآن کو پسے پچھ ڈال دینا کہتے ہیں قرآن کو نظر انداز کر دینا قرآن کو پسے پچھ ڈال دینا اس کی کئی اقسام ہیں اس کی کئی شکلیں ہیں کئی صورتیں ہیں اچھا یہ موضوع چھیڑا کیوں امام صاحب نے یہاں پہ قرآن کریم کی عید کی وجہ سے جو آخر میں آ رہی ہے سورہ فرقان عید نمبر تیس وہ عید دیکھ رہے کہ وَقَادَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَدُوْهَا دَلْ قُرْآنَ مَحْجُورًا کہ یہ نبی جنابِ محمد علیہ السلام یہ کہیں گے روزِ قیامت اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوا بنا دیا تھا پسے پشٹ ڈال دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو کیا الفاظ کیا ہے محجورہ حضر کر دینا نظر انداز کر دینا ترک کر دینا پسے پشٹ ڈال دینا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حضرِ قرآن آیا ہے یہاں پہ کہ قرآن کو نظر انداز کر دینا پسے پشٹ ڈال دینا چھوڑ دینا اس کی کئی شکلیں ہیں کئی صورتیں ہیں کئی اقسام ہیں تو وہ بتانی لگے ہیں کیسے کیسے قرآن کو چھوڑا جاتا ہے کیسے کیسے قرآن کو نظر انداز کیا جاتا ہے یعنی کہ گویا کے امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمتے ہوں گے کہ قرآن کو چھوڑنے والے نظر انداز کرنے والے صرف کافر ہیں نہیں نہیں ممکن ہے کہ آپ نے بھی قرآن کو کسی نہ کسی انداز سے چھوڑ رکھاؤ نظر انداز کر رکھاؤ پسے پشٹ ڈال رکھاؤ تو ذرا دیان سے توجہ سے یہ امام صاحب کا پیغام ہے ہمارے لئے کہتے ہیں حضر القرآن یا نبا ترکِ قرآن کی کئی اقسام ہیں اہدوہا پہلی قسم حضر سماعی ہی قرآن کی تلاوز سننے کی عمل کو نظر انداز کر دینا ترک کر دینا چھوڑ دینا جیسے قرآن پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور نیک عمل ہے ایسے ہی کبھی کبھی دوسروں سے قرآن کی تلاوت سننا یہ بھی نیکی ہے یہ بھی سنت ہے آپ لوگ کو وہ حدیث یاد ہوگی کونسی عبداللہ بن مسعود عبی بن نکاب سے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں پڑھوں اور تم سنو تو وہاں پہ کس سنت میں عمل کیا آپ نے پڑھنا تلاوت کرنا اور ان کو سنانا اور کبھی سنت یہ ہے کہ آپ سنیں کسی سے کسی سے کہیں کہ تم تلاوت کرو میں سنوں جیسے لوگ کہتے ہیں دوسروں سے بھئی تم گانا گاؤ میں سنتا ہوں تم نظم پڑھو میں سنتا ہوں تم تلانا پڑھو میں سنتا ہوں جیسے لوگوں کو تلانے سننے کا شوق ہے نظم سننے کا شوق ہے گانے سننے کا شوق ہے ایسے مجھے اور آپ کو قرآن سننے کا شوق ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ عبداللہ تلاوت کرو اور میں سنوں عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول السلام میں تلاوت کروں اور آپ سنیں جبکہ قرآن تو آپ پہ ناظر ہوئے ہم تو آپ کے وہ کہنا ہی جاتے ہیں ہم تو آپ کے شگیرد ہیں ہم نے آپ سے سیکھا ہے یہ دولت تو اصل میں آپ کے پاس ہے یہ دولت تقسیم تو آپ نے کی ہے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں عبداللہ بن مسعود نے کونسی سورے شروع کی تھی سورائے نساء حتیٰ کہ پہنچ گئے ان کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدس پارہ انہوں نے تلاوت کی تو یہ ہے کہ حضر سماعی ہی قرآن کی تلاوت سننے کو چھوڑ دینا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے والایمان بہی اور اس پہ ایمان نہ لانا اس پہ ایمان نہ لانا والاسغائی الیہی اور اس کی طرف کان نہ لگانا توجہ نہ کرنا یہ پہلی قسم ہے ساری کونسی تلاوت نہ سننا ایمان نہ لانا توجہ نہ دینا کافر کیا کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ قَفَلُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادِ الْقُرْآن کافر کہتے تھے قرآن کی تلاوت نہ سنو وَلْغَوْ فِيهِ تلاوتُو تو شور شرابہ کرو کان ادھر نہیں لگانی لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُون تاکہ تم غالب آجاؤ اور اللہ نے کیا کہا کہ وَيْدَا قُرِيَ الْقُرْآن جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَو تو یہ ترقِ قرآن کی حجرِ قرآن کی پہلی قسم کیا تھی قرآن کی تلاوت نہ سننا اس پہ ایمان نہ لانا اور اس کو توجہ نہ دینا اور دھیان نہ دینا وَثَّانِ دوسری قسم کہ اس کی قرآن کو نظرانداز کر دینے کی قرآن کو پیٹھ کر دینے کی قرآن کو پسے پشت ڈال دینے کی اصل پیٹھ کرنا یہ ہے اور لوگ بس جی قرآن کو پیٹھ نہ ہو جائے حالانکہ مسجد نبی میں آپ چلے جائیں مسجد حرام میں چلے جائیں ساری دنیا تلاوت کر رہی ہوتی ہے اب ظہر ہے کہ جو پہلی صاف میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں ان کی پوشت ہو رہی ہے کن کی طرف جو پیچھے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی جو بڑی بڑی مساجد میں بھی ایسے ہوتا ہے خصوصا نمضان میں تو اصل قرآن کو پیٹھ کرنا یہ ہے ایمان نہ لانا تلاوت نہ سننا تلاوت اور یہ شور چرابہ کرنا اور ابھی دوسرے نمبر پہ کیا ہے حجر العمل بھی اس پہ عمل نہ کرنا تلاوت سن لی ہے تو اس پہ عمل نہ کرنا وَالْوَقُوفِ عِندَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ اور قرآن کے حلال و حرام کے ہاں نہ ٹھہرنا نہ نکنا وَإِن قَرَهُ اگرچہ وہ اس کی تلاوت کرتا ہو وَآمَنَ بھی اس پہ ایمان لاتا ہو اب جو آدمی ہے اس میں حضرِ قرآن کی پہلی صورت نہیں ہے پہلا جو تھا وہ کیا وہ ایمان ہی نہیں لانا یہ ایمان لا چکا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اور قرآن جس چیز کو حلال کہے اس کو حلال نہیں مانتا جس کو حرام کہے اس کو حرام نہیں مانتا اور مان بھی لے تو عملی طور پر اسے اختیار نہیں کرتا اپنی مردیاں چلاتا ہے قرآن کہتا رہے شراب حرام ہے اس نے پروانی کرنی اس نے پینی پینی ہے یہ اس کی ایک مثال ہے قرآن کہتا رہے شراب حرام ہے اس نے سودی ملازمت کرنی ہی کرنی ہے اس کو قرآن کی پروان نہیں ہے قرآن کہتا ہے ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے اور تیسے نمبر پر تیسے نمبر کسی چیز کہا جی ترکے قرآن کی تیسری شکل قرآن کو نظر انداز کر دینے کی تیسری شکل قرآن کو پسے پشت دال دینے کی تیسری شکل قرآن کو پیٹھ کر دینے کی تیسری شکل اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جی اگر کسی بھی مسئلے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کونسا عقیدے کا مسئلہ یا وضوح یا نماز روزے کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا عقیدے کا ہو یا فکہ مسئلے کا تعلق عبادات سے ہو یا آپ کے ذاتی معاملات سے کہیں پہ بھی اختلاف ہو گیا ہے فرمایا اس معاملے کو لٹا دو اس کا حل لو اس کا فیصلہ لو کہاں سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی فیصلے کہاں موجود ہیں قرآن میں اور اس کا فیصلہ لو نبی علیہ السلام سے تو یہ ہے ہمارا فرض کہ ہم قرآن کو جج ماننے قرآن کو حاکم ماننے قرآن کے ذریعے فیصلے لیں لیکن ہو کیا رہا ہے تیسری شکر کیا حجر قرآن کی حجر تحکیمی ہی و تحاکمی نہیں کہ اس کو تحکیمی اس کو حاکم بنانا کس کو قرآن کو قرآن کو حاکم بنانا اور قرآن کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کرنا اس چیز کو چھوڑ دینا نظر انداز کر دینا دین کے اصول میں بھی اور دین کے فروع میں بھی عقائد میں بھی اور دیگر امور میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی عقیدے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے نہیں لیتا یہ بزرگ فیصلہ کریں گی یہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا جی نماز کا مسئلہ ہو وضو کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں فیصلہ کن سے لینا اپنے بزرگوں سے قرآن سے نہیں لینا تو یہ کیا ہے قرآن کو نظر انداز کر دینا ہے یہ حجرِ قرآن ہے ہمارے فیصلے بہت سے ممالک میں کس چیز کے ذریعے ہو رہے ہیں انسانی قوانین کے ذریعے مثال کے طور پہ قرآن و حدیث کے ذریعے رجوع کریں گے تو کیا فیصلہ ملے گا کہ شادی شدہ ہونے کے بابجو زنا کرے تو اس کو سمسال کر دو لیکن دنیا میں اس قانون پہ اب عمل تقریباً بہت کم ہے عام طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر قرآن و حدیث کو حاکم تو نہ مانا گیا عام طور پہ اسلامی ممالک میں سودی بینک موجود ہیں تو پھر قرآن کا فیصلہ قبول تو نہ کیا گیا تو یہ ہے حجرِ تحقیمِ ہی وَتَّحَاکُ مِلَئِ قرآن کو حاکم بنانا اور فیصلے کے لیے قرآن کی طرف وجود کرنا اس چیز کو نظر انداز کر دینا دین کے اصول میں بھی اور دین کے فروع میں بھی وَاِعْتِقَادُوا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ انہو لَا يُفیدُ الْيَقِينَ قرآن یقین کا فیدہ نہیں دیتا وَاَنَّ عَدِلَّتَهُ لَفْضِيَّةِ اور یہ کہ قرآن کے دلائل قرآن کی نصوص لفظی ہیں لَا تُحَسِّلُ الْعِلْمَ یہ یقین کا فیدہ نہیں دیتی علم کا فیدہ نہیں دیتی قرآن کے الفاظ علم کا فیدہ نہیں دیتی قرآن کے دلائل علم کا فیدہ نہیں دیتی یہ آخری چیز کیا بیان کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں گے کہ میرے ہاتھ ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں بھلا کیوں کہتے ہیں آپ قرآن کہتے ہیں پڑھیں ان کے سامنے وہ کہیں گے نہیں بھے قرآن یقین کا فیدہ نہیں دیتا قرآنی الفاظ تو واقعی یقینی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے لیکن جو آپ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ ذنی چیز ہے یہ آپ کا خیال ہے یہ آپ کی رائے ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط تو اس لیے ہمکیدہ کہاں سے لیں گے اقل سے اقلی دلائل جو ہیں بڑے مضبوط ہیں اقلی دلائل یقینی ہوتے ہیں قرآنی دلائل زنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ من دالکہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے پڑھیں آپ فخر الدین رازی کو پڑھیں آپ ابن فورق کو انہی اصولوں کے دلیے انہوں نے ایک دنیا کو گمراہ کیا ہے اس لیے تو لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کے انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو لفظی حد تک مانتے ہیں معنی و مفہوم کے لحاظ سے نہیں مانتے بلکہ تعبیلیں کریں گے قرآن کے اوپر جب پختہ یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ میں یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ اگر ہمارے اماموں کا قول قرآن سے ٹکرا جائے تو کیا کریں گے قرآن کو یا تو نسخ پہ محمول کریں گے یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی عید منصوح ہو چکی ہے بزرگوں کا قول نہیں منصوح ہوا کیا منصوح ہو چکی ہے قرآن کی عید اور یا پھر قرآن کی عید کی تعویل کریں گے معنی تبدیل کر دیں گے ایک امام گزرے ہیں انہوں نے اس قول پر تبصرہ کیا تھا کاش کوئی ایک شکل اور بھی باقی رکھتے ایک طریقہ اور بیان کر دیتے وہ کیا کہ یا پھر بزرگوں کا قول جو ہے وہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے نہیں وہ کوئی آپشن نہیں بزرگوں کا قول قیم رہے گا اور اس کے مقابلے میں آنے والی عید اس کو یا منصوح قرار دیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی تو یہ جورت کب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے ذہن میں یہ بات داخل کر دی جائے کہ قرآن کی عیدوں کا معنی مفہوم کیا ہے زنی ہے یقینی نہیں ہے وہ فقر الدین راضی کہتے ہیں نا کہتے ہیں قرآن کی عیدوں میں بڑا احتمال ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ حقیقی مانا نہ ہو مجازی مانا ہو یہاں پہ زہری مانا نہ ہو کوئی تعبیل ہو ہو سکتا ہے یہاں پہ جو لفظ ہے یہ مشترک ہو دس کے قریب احتمال ذکر کی ہیں فقر الدین راضی نے والرابع حضر قرآن کی چوتھی شکل قرآن کو نظر انداز کر دینے کی چوتھی شکل وہ کیا ہے حضر تدبری ہی وتفہم ہی ومعرفتی ما اراد المتقلم بھی منہو قرآن پہ غور و فکر کرنا تدبری ہی قرآن پہ غور و فکر کرنا وتفہم ہی اس کو سمجھنا ومعرفتی اور جاننا ما اراد المتقلم بھی اس چیز کو جاننا جس کا کلام کرنے والے اللہ تعالی نے ارادہ کیا ہے اللہ کا ارادہ اپنے کلام سے کیا ہے اللہ کا مقصود کیا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں تو اللہ کی مراد جاننا جو ہے ان چیزوں کو کیا کر دینا نظر انداز کر دینا یعنی کہ ہر مسلمان کو کیا چاہیے قرآن پہ غور کریں قرآن کو سمجھیں اللہ کے مقصود اور مراد کو جاننے کی کوشش کریں لیکن قلاوت کرنے والے بہت ملیں گے قرآن سے حدایت لینے والے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے والے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں ایسے بہت کم ملیں گے قلاوت کرنے والے مل جائیں گے قرآن خانی کرنے والے مل جائیں گے تو دیکھیں چوتھے نمبر پہ کیا تھا کس کس چیز کو نظر انداز کر دینا چھوڑ دینا نمبر ایک تدبری اس پہ غروف فکر کرنا وطفاہمی اس کو سمجھنا ومعرفتی اور جاننا ما اراد المتقلم بھی ان معانی کو جاننا جن کا ارادہ کیا ہے قرآن کے ساتھ کلام کرنے والے نے منہو اس قرآن سے والخامس اور پانچویں نمبر پہ حجرِ قرآن کی پانچویں شکل قرآن کرنا بھی اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ علاج کیسے ہوگا دم کریں مریض خود بھی اپنے آپ کو دم کریں اور اس کے دوست احباب اس کے بیگم اس کے والدین بھی اس کو دم کریں سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں تینوں کل پڑھ کے دم کریں قرآن ہر جگہ پہ شفاہ ہے کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دم کر لیں تو قرآن سے شفاہ لینا قرآن کے دریئے دم کرنا بیماریوں کے موقع پہ یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے لیکن کیا کیا گیا یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا چلیں ادھر تو آپ کے پاس بہانے ہیں کیا جی عدالتوں میں عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو مریض کا علاج کرنا تو آپ کے کنٹرول میں ہے کتی جلدی سے آپ باگ کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں کبھی اس سے پہلے قرآن کے دریئے علاج کرنے کی کوشش کی تو حضر الاستشفائی شفاہ لینے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کا علاج کرنے کے عمل کو ترک کر دینا نظر انداز کر دینا فی جمعی امراض القلوبی و ادوائیہ دل کے تمام امراض میں اور دل کی تمام بیماریوں میں فیطلبو شفاہ دائیہی من غیری سنانچہ وہ طلب کرے گا اپنی بیماری کا علاج اپنی بیماری کے لیے شفاہ من غیری غیر قرآن سے ویحجر التدابی بھی اور قرآن کے ساتھ علاج کرنے کو ترک کر دے گا نظر انداز کر دے گا وَكُلُّ هَادَا اور یہ سب یہ کتنی شکلیں پڑی ہیں ہم نے پانچ یہ سب جو ہیں داخل ہیں اللہ کے فرمان میں وَقَادَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قُوْمِ اتَّخَدُوهَا دَلْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور یہ رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوا بنا ڈالا تھا پسے پشت ڈالا ہوا کر دیا تھا سورہ فرقان ایت نمبر تیس تھٹی وَإِنْ قَانَ بَعْدُ الْحَجْرِ اَحْوَنَ مِنْ بَعْد امام صاحب کہتے ہیں کہ ساری صورتیں اس ایت کے مفہوم میں داخل ہیں اگرچہ کوئی نظر انداز کرنا ایسا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے اب ایمان نہ لانا یہ نظر انداز کرنا زیادہ بڑا جرم ہے لیکن جو ایمان لے آیا لیکن تلاوت کرنے میں سستی کرتا ہے یا اس سے الاد کرنے میں سستی کرتا ہے اس کا نظر انداز کرنا ہلکا ہے پہلے کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہر لحاظ سے مضبوط کرے ایمان لانے کے لحاظ سے بھی تلاوت کرنے کے لحاظ سے بھی تلاوت سننے کے لحاظ سے بھی عمل کرنے کے لحاظ سے بھی قرآن کے حلال و حرام کو قبول کرنے کے لحاظ سے بھی قرآن سے فیصلے لینے کے اعتبار سے بھی اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بھی اور قرآن سے شفا لینے کے اعتبار سے بھی اور اللہ قرآن کو نظر ناز کرنے کی ان تمام صورتوں شکلوں سے ہمیں محفوظ رکھے وآخوا دعوانا الحمدللہ رب العالمين